اسلام علیکم ویلکم تمہیں کی چانل جم بنانے لگے ہیں کیف سی ویڈیو سار ہونے سے پہلے میں یوٹیوب چیلنگ سبسکرائب کر لیں بے لیکن دبا دیجئے تین پانڈ میں نے لیا ہے ڈرم سٹیک اس کو سکن کے ساتھ دیئے میں نے کٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے ون ٹیبل سپون ہمیں سفیز سرکہ چاہیے ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے چیلی ساس گالک جنجر پیس چاہیے ہمیں ون ٹیبل سپون ہم یہ سارا بھی میرینیٹ کر کے رکھیں گے فور ٹو آورز یہ دیکھیں میں نے بول لیا تو اس کے اندر ہم نے ون کپ پانی ڈال دینا ہے یہ جو ہم نے سرکہ لیا ہے یہ ڈال دیں گے پہلے یہ سارے مسالے جائے گا اس کے اندر گالک جنجر پیس ڈال دیں چیلی ساس جو بھی آپ کو چیلی ساس جس پر پسند ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کا اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھیں گے فریج میں تاکہ پھر ہمارے اچھے سے جوسی اور مزیدار بنجھے اس کے اندر ڈال دیں اس کا ہم نے اچھے سے ڈپ کر دینا بھی ہم نے اس کو فریج میں رکھیں گے اس کو فریج میں رکھیں گے دیکھیں میں اس کو ابھی ڈپ پیک کے اندر ڈال دوں گے تاکہ ہمارا چکن ہے اچھے ڈپ ہو جائے اس طرح کر کے یہ سارا ڈال دیں گے اس طرح اچھے سے ہماری مرینیٹ ہو جائے گا چکن دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کو ویداد سکین بھی بنا سکتے ہیں پہ یہ کیف سے جو ہے سکین کا ساتھ ہی ہوتی ہے جو بناتے ہیں بہت مزید کی بناتا ہے یہ سارا ڈال کے تو اس کے اندر جمعی میرینیٹ کا ڈالی تھی ساری یہ ڈال دیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گئے تو اچھے سے سکریز کر کے تو اس کو اپنے زب بیک بند کر دیں اس کے اندر ہوا نہ ہو یہ دیکھیں سرگ ہو گئے تو اس کا ہم رکھیں گے فریج میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ابھی کیسے کی کوٹنگ کی تیاری کرنی ہے میں نے 3 کپ میدہ 1 کپ لیا ہے یوگر 8 ٹیبل سپون لیا ہے کان فلور کان ستاچ بیکنگ پوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہے رکھ چلی پوڈر 1 ٹی سپون ہے گارلک پوڈر 1 ٹی سپون ہے حسوز ایکا نمک ہے اب یہ سارے ہم ملا کے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ یوگرٹ لیا تھا تو وزکندر میں نے تھوڑا سی پانی ڈال دینا ہے تو اس کا ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کا بٹر ملک بنا کے ساید پر رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہو گئے یہ دیکھیں میری بٹر ملک ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ سارا چکن ہے میرے نرکہ کے رکھی تھی یہ سارا میں اب نکال کے zip bag میں سے اس کے اندر ڈال دینا ہے میں ایگ یوز نہیں کر رہی ہوں اس کے اندر تو اس کے اندر میں یہ بٹر ملک یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کے ہمارے اچھے سے جوسی بن جائے گا ٹیپسی سارے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس اس کو بگو کے رکھیں گے یہ دیکھیں سارا ہوگا یہ دیکھیں میں نے یہ سارے ڈال دی اس کے اندر تو بھی ہم نے یہ آٹے کے اندر سارے مسائلے اٹ کریں گے اس کے اندر یہ آٹے کے اندر یہ کارن فلوٹ ڈالنا ہے ہم نے یہ سارے مسائلے جو لیا تھا یہ ڈال دیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کو مکس کر کے ہماری اچھے سے مکس ہو چکے سارے مسائلیاں ٹیک ہیں تو ہم نے اب یہ لے کے چکن کو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کے ساتھ کیسے ایسے سے کریں گے تاکہ ہمارا جو آتا ہے اس کے ساتھ اچھے سے کوٹڈ ہو جائے اس طرح دیکھیں اچھے سے پرس کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح کر کے دیرہ دی ہو چکے بس ہلکہ ایسے کر کے دیکھیں اس کو ہم نہیں رکھتے جانے سارے ہم نے چکن ایسے بناتے جانے یہ لوگ کریں گے اس کو اچھے سے پرس کرنا ہے ایسے بنا کریں یہ بچے ہمارے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اب ضرور ٹرائے کر لیں ہم سارے ایسے بنا دیں گے ابھی سارے میں نے لگا دیا کوٹڈ ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم نے فرائ کر لیا ہے میں نے رکھی ہوئی ہے آئل گرم کرنی کے لئے تو یہ دیکھو اس طرح ہو گئے ہم نے سارے اس طرح بنا کے ساتھ پر رکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے آئل گرم ہو چکا ہے تو اس کے ہندر ہم نے ڈالنا ہے تین سے زیادہ یا چھار سے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر ہمارے جو آئل زیادہ جلدی خندہ ہو جائے گا یہ چھار ڈال دیں گے اس کو تین منٹ کے لئے پکھائیں گے پھر بعد میں اس کو ہم نے چھولہ کام کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے یہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھو میڈیا ماشر میں اس کو کھوک کر رہی ہوں اس طرح ہو گئی ہے دیکھیں اس کو بس پانچ منٹ اور کھوک کریں گے پھلکو ریڈی ہو چکی ہے دیکھا بھی ہم نے سارے نکال دیں گے اس کو کھوک ہو چکی ہے اس طرح ہو گئی ہے دیکھیں اس کا ہمیں ہندی در جالی رکھیں گے جالی کے اندر رکھیں گے سارے پھر بعد میں ہم نے اوئل کو واپس اچھا سا گرم کر کے پھر باقی پیسز ڈال دیں گے اس کندر یہ دیکھیں میں نے اوئل واپس گرم کر دی ہے تو ابھی ہم نے دوسرے پیسز ڈال دینا ہے دیکھیں اس کندر میں پھر 3 پیس ڈال دیں گے کیونکہ ہمارے چکن تھوڑا بڑے بڑے ہے تو ابھی اوئل تھنڈا ہو جائے گا ابھی تین منٹ کے بعد پھر ہم نے ہائستہ کر دینا چھولا پھر گمار دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے کی ایف سے ریڈی ہو چکے اس طرح ہوگی اس کی شکل اللہ کر آپ کو پسند ہے آپ ضرور شیک کریں اپنے گھر میں اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں منشان لیں سبسکرائب کریں کامنٹ میں بتا دیجئے کہ آپ کو کسہ لگا تمزہ بھی دیجئے اللہ حافظ